بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹونٹس ہمارے پاس یہ 9.9 ہے کہ state and prove the parallel access theorem ہم parallel access theorem کو state بھی کریں گے اور اس کو prove بھی کریں گے اور یہ important اس حوالے سے ہے کہ اسے ہم نے questions بھی solve کرنے اور اس طرح question بھی آتا ہے state and prove the parallel access theorem اس کی آپ لوگوں کو statement بھی یاد ہونی چاہیے تو parallel access theorem کو state کرتے ہیں کہ let I be the moment of inertia of the system I ہمارے پاس moment of inertia of the system about the access A-B یہ ایک access A-B کوئی بھی access ہے اس کے about جہاں moment of inertia ہے اور IC کس کو represent کر رہا ہے moment of inertia of the system about an access parallel to A-B ایک تو یہ ہے کہ وہ A-B کے parallel ہے اور دوسرا یہ ہے کہ passing through the center of mass of the system یعنی کہ center of mass میں سے pass بھی ہو رہا ہے یہ دو conditions ہیں if B is the distance between the access اگر ان دو access کے درمیان وہ axis جس کے about ہم moment find کرنا چاہتے ہیں اور وہ axis جو center میں سے pass ہو رہا ہے اور اس axis کے کیا ہے parallel ہے ان کے درمیان distance کیا ہے وہ B ہے اور M is the total mass of the system mass of system وہ M ہے تو I is equal to Ic plus Mb square اس کے اقل ہوتا ہے یہ ہم جو ہے وہ students کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس کو جو ہے وہ prove کرنا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے تو ہم کیا کریں گے ایک coordinate system کو جا ہے وہ construct کرتے ہیں اچھا اب یہ دیکھو یہ ہمارے پاس جا ہے وہ coordinate system ہے اس کو ہم کہہ لیتے ہیں یہ X axis ہے یہ Y axis ہے اور یہ Z axis ہے definitely یہ والی جو plane ہوگی یہ ہمارے پاس جو plane ہے یہ X Z جو ہے وہ plane ہوگی اسی طرح یہ X Y plane ہے اور یہ جو ہے وہ Y Z plane ہے اور یہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ اس طرح جو ہے وہ perpendicular ہے اب فرض کریں کہ ہم جو ہے وہ یہ O Q ہے O Q line ہے جس کے about ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ moment جو ہے وہ find کرنا چاہ رہے ہیں کونسی line ہے O Q O Q line ہم پہلے consider کر لیتے ہیں تو let O Q be any axis let O Q be any axis یہ ہمارے پاس کوئی بھی axis ہے ٹھیک ہے جس کے about ہم کیا find کرنا چاہتے ہیں moment جو ہے وہ find کرنا چاہتے ہیں and اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ فرض کر لیتے ہیں کہ یہ جو point ہے یہ point یہ اس کا center of gravity ہے اس کو ہم center of mass ہے اس کو ہم جو ہے وہ کس سے represent کر لیتے ہیں C سے represent کر لیتے ہیں اب C سے represent کیا اب ہم کیا کرتے ہیں اس میں اسے perpendicular draw کرتے ہیں یہ ہم نے جو ہے وہ line کیا کی perpendicular draw کی جو اس کے جو ہے وہ کیا ہے parallel ہے اور اس کا نام کیا رکھتے ہیں ہم اس کا نام رکھ دیتے ہیں A A C اور یہ جو point ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ point وہ P ہے A C P point ہے ٹھیک ہے اب اس plane کو students آپ لوگوں نے اس طرح جو ہے وہ consider کرنا ہے یہ ہمارے پاس جیسے surface ہے یہ surface کے اوپر ہے تو three dimension میں ہم اسی طرح ہی draw کر سکتے ہیں ایک ہم نے وہ کیوں کوئی بھی line لے لی یہ والی line لے لی آگے چل کے ہم بات کریں گے کہ یہ line ہم نے z axis کے about لی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے parallel میں ہم نے ایک اور line جو ہے وہ draw کی ہے اس کے parallel میں ایک اور line جو ہے وہ draw کی ہے A C P A parallel axis and and A C P is parallel axis یہ کیا ہے یہ جو A C P ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ parallel axis ہے کس میں سے through the centroid through the centroid C through the centroid C جو C centroid ہے اس میں سے اور اس کا جو distance ہے وہ کتنا ہے students اب اگر یہاں پہ آپ یہ ہے وہ دیکھیں تو اس کا اس سے جو distance ہے وہ ہمارے پاس وہ B ہے ٹھیک ہے اس کا distance کتنا ہے وہ B ہے and distant B from OQ and distant B from OQ یہ OQ سے جو ہے وہ کتنے distance پہ ہے B جو ہے وہ distance کے اوپر ہے ٹھیک ہے اب اب ہم تھوڑا سا جو ہے وہ اس کو specify کر لیتے ہیں کہ O Z basically ہم نے کس کے along لیا ہے Z axis کے along لیا ہے O OQ ہم نے کس کے along لیا ہے Z axis کے along لیا ہے تو اس کا مطلب figure میں OQ has been chosen as the Z axis ٹھیک ہے as shown in the figure as shown in the figure we have we have chosen OQ along Z axis ہم نے OQ کو کس کے along لیا ہے Z axis کے along لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو A ACP ہے یہ XY plane کے کیا ہوگا perpendicular ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو AP ہے یا ACP ہے is along Z axis then ACP یا AP is perpendicular to perpendicular to XY plane یہ پھر اس XY plane کے کیا آجے گا perpendicular آجے گا یہ ہمارے پاس XY plane کے کیا ہوگا یہ perpendicular ہے اب ہم اس کو ویکٹر کی فارم میں لے کے جانا چاہتے ہیں تو کسی بھی magnitude کو اس کے direction سے multiply کر دیں اب ہم B1 جو کیا consider کرتے ہیں ایک unit vector لے لیتے ہیں in the direction of OP let B1 be the unit vector unit vector in the direction of OP یہ OP کی direction میں ایک unit ویکٹر ہے اس کا مطلب یہ پھر اس طرح B کیا بن جائے گا ویکٹر B کس کے اکل آئے گا B magnitude اور یہ اس کا کیا آجے گا ساتھ unit ویکٹر تو اس طرح ہمارے پاس B اس کے اکل آگیا B کیا آگیا اس کے اکل آگیا تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویکٹر OP is given by the vector the vector OP is given by اب OP ویکٹر کو جہا ہے وہ ہم لکھتے ہیں اب OP ویکٹر کو سٹوڈنٹس اگر ہم لکھیں تو وہ کیا لکھا جائے گا ہمارے پاس OP ویکٹر جو ہے یہ B is equal to B B 1 اس کو میں جائے وہ کیا کہہ لیتا ہوں اس کو equation جائے وہ 1 کہہ لیتے ہیں یہ پہ B constant ہے اور یہ ان x's کے درمیان distance ہے where B is constant and it is the distance between the x's between the x's یہ جو x's ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ basically کیا ہے یہ distance ہے اب ہم آجاتے ہیں ادھر ایک particle جو ہے وہ consider کرتے ہے یہ فرض کریں یہاں پہ یہ ہمارے پاس جنرل ایک particle لے لیتے ہیں پھر اس body کے جتنے بھی particles ہیں ان کو ہم کیا کر لیں گے سٹوڈنٹس سم کر لیں گے ابھی ہم جو ہے وہ رسپیکٹو یہ سی اس کا جو ہے وہ ویکٹر آجے گا اس کو آپ ادھر ملا دیں تو یہ سی رسپیکٹو آجے گا ٹھیک ہے جی اس کو ہم کیا کہہ لیتے ہیں اس کو آر وی کہہ لیتے ہیں اس کو آر سی کہہ لیتے ہیں یہ رسپیکٹو ہمارے پاس او ہے یہ رسپیکٹو پرائم کہہ لیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس جا ہے وہ کیا آجے گا ویکٹر آر آجے گا یہ ہمارے پاس کیا ہے ویکٹر آر ہے تو یہ جو ہم نے لیٹ کیا ہے اس کو ہم لکھ بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہم نے لیٹ کیا ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں ابھی لکھ بھی لیں گے تو لیٹ ہم نے کیا لیٹ کیا ہے لیٹ آر وی آر وی پرائم ہم نے دو ویکٹر لیا ہے ایک آر وی ویکٹر لیا ہے اور ایک آر وی پرائم جو ہے وہ ویکٹر لیا ہے یہ پوزیشن ویکٹر ہیں آف دی میس ایم وی بی دی بی دی پوزیشن ویکٹر پوزیشن ویکٹر آف دی میس ایم وی ایم وی ہم جنرل ایک میس جو ہے وہ کنسیڈر کر رہے ہیں وی ریسپیکٹ ٹو دی اوریجن او آر وی ریسپیکٹ ٹو دی سنٹر آف میس ریسپیکٹی ٹھیک ہے سنٹر آف میس ریسپیکٹی آف میس وی ریسپیکٹ ٹو ریسپیکٹ ٹو آریجن او آر 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 سنٹر آف میس سنٹر آف میس سی ریسپیکٹی ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا آگئے ان کے جو ہے وہ پوزیشن ویکٹر آگئے اب ہیڈ ٹو ٹی رول کی مدد سے بلکہ یہ بھی ڈیفائن کر لیتے ہیں آر بھی دی پوزیشن ویکٹر آف سنٹر آف میس وید ریسپیکٹ ٹو دی آریجن آنٹ آر بھی دی پوزیشن ویکٹر پوزیشن ویکٹر آف سی وید ریسپیکٹ ٹو دی آریجن کا تو روی کس کے ایکل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ جو روی ہے ابھی سٹیٹمنٹس تو آپ لوگوں نے سٹوڈنٹس دیکھ لی ہے اس کو بھی یوز کرتے ہیں جگہ کو بھی اچھا اب یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ روی پھر کس کے ایکل آ گیا روی ویکٹر is equal to ویکٹر آر پلس آر وی پرائیم ٹھیک ہے کیوں کہ یہ ہمارے پاس ریزلٹنٹ ہے ان دو ویکٹرز کا تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا آ گیا آر وی اس کے ایکل آ گیا اب ٹوٹل جو ہے وہ ہم سٹوڈنٹس کیا فائنڈ کرنا چاہتے ہیں ٹوٹل مومنٹ آف انرشیہ آف آل دی میسیز جو ہے وہ ہم لکھنا چاہتے ہیں آباؤڈ دی ایکسز او کیوں ٹوٹل مومنٹ آف انرشیہ ٹوٹل مومنٹ آف انرشیہ آباؤڈ دی ایکسز او کیوں اس گیون بائی ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کس سے ریپیزنٹ ہوگا سٹوڈنٹس یہ آئی سے ریپیزنٹ ہوگا ہمارے پاس ہم نے اس کو میس کو ایم وی لیا ہے اس کا مطلب اب اگر ہمارے پاس این پارٹیکلز ہیں تو وی ایز ایکل ٹو ون ٹو این آئے گا سگما وی ایز ایکل ٹو ون ٹو این آئے گا اور میس آتا ہے اور ساتھ ملٹیپلائے ہوتا ہے اس کا پرپینڈگلر ڈسٹینس اس کا سکیر وہ آر وی ڈاٹ بی ون اس کا سکیر آ جائے گا آر وی ڈاٹ بی ون اس کا سکیر آ گیا اور اس کو ہم ایکویجن جو ہے وہ تھری کہہ لیں گے اچھا اب یہ دیکھیں سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس جو ہے وہ آر وی ڈاٹ بی ون جو ہے یہ بسیکلی جو ہے وہ کیا بنتا ہے جب آپ اسے ڈاٹ پروڈک لیں گے تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ کس کے ایکل آ جائے گا یہ بی کے ایکل ہی آ جائے جا یہ کیسで iku آ جائے گا یہ بی کے ایکل ہی آ جائے گا اس کے درمیان جو پرپینڈگلر ڈسٹینس ہے new وہ آ جائے گا پارٹیکل کا ٹھیک ہے اس سے پرپینڈگلر ڈسٹینس اب جنرل پارٹیکلز جو بھی ہیں ہمارے پاس جتنے بھی پارٹیکلز ہیں ان کی بیسیکلی ہم کیا کر رہے ہیں ان کی ڈاڑ پروڈک کس کے ساتھ shade رہے ہیں بی ون کے ساتھ لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا یہ ہورزنٹل ڈسٹینس جو ہے وہ سب کا سب یہ ہورزنٹل ڈسٹینس اور جتنا ہورزنٹل ڈسٹینس بنتا ہے سٹوڈنٹس وہ وہ کیا بنے گا وہ اس کا پرپینڈگلر ڈسٹینس ہے گا مثلا میں آپ کو تھوڑی سی یہاں پہ اگزمپل دے دیتا ہوں کہ فرض کریں آپ لوگوں کے پاس یہ کوئی بھی ویکٹر ہے یہ ویکٹر وی ہے ہم یہ والا ہورزنٹل ڈسٹینس لکھنا چاہتے ہیں تو یہ کس کے اقل ہوگا یہ وی کاؤس ٹیٹا کے اقل ہوگا اس وی کاؤس ٹیٹا کو میں ایسے بھی لکھ سکتا ہوں وی ڈاٹ آئی بھی لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے کیا لکھ سکتا ہوں وی ڈاٹ آئی بھی لکھ سکتا ہوں کہ آئی کے ساتھ جو ہے وہ اس کا جو ڈاٹ پروڈکٹ ہے وہ اسی کے اقل ہے جو وی کاؤس ٹیٹا کے اقل ہے تو ایک تو یہ ہے کہ میں یہ لکھ دیتا آر وی قوس تھیٹا ہر ایک کے لیے تھیٹا وان تھیٹا ٹو وہ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کو ڈارڈ پروڈٹ کی فارم میں اس طرح لکھ سکتے ہیں جیسے میں نے جو ہے وہ ایکزیمپل دی اب ٹوٹل مومنٹ آف انرشیہ یہ ہم نے جو ہے وہ لکھ دیا آف آل دی میسز آباؤٹ او کیو ٹھیک ہے جی ہم کیا لکھنا چاہتے ہیں ٹوٹل مومنٹ آف انرشیہ سی کے آباؤٹ بھی جو ہے وہ لکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کیا کرنا چاہتے ہیں ٹوٹل مومنٹ آف انرشیہ آباؤٹ ٹوٹل مومنٹ آف انرشیہ آباؤٹ ٹوٹل مومنٹ آف انرشیہ آباؤٹ اے سی پی ایکسز اس گیون بے اب اس کو کس سے ریپیزنٹ کرتے ہیں سٹوڈنٹس اسے آئی سی سے ریپیزنٹ کر لیتے ہیں اور یہ سگما وی از ایکل ٹو ون ٹو این آئے گا ایم وی بنے گا لیکن یہاں پہ جو ویکٹر ہے ہمارے پاس وہ آر وی پرائیم آ جائے گا اب آر وی کی بجائے جو اب وہ کیا ہے ویکٹر آر وی پرائیم ہے تو آر وی پرائیم ڈاٹ بی ون اس کا سکیر اور اس کو ہم ریلیشن جا ہے وہ کیا کہہ لیتے ہیں فور کہہ لیتے ہیں آر وی پرائیم ڈاٹ بی ون یہ ہمارا جا ہے وہ کیا آ گیا یہ آئی سی آ گیا اچھا اب یہاں پہ یہ دیکھیں اس ریلیشن کو اگر آپ یوز کرو تو آر وی کس کے ایکل ہے آر پلاس آر وی پرائیم کے ایکل ہے ٹھیک ہے جی آر وی بلکہ یا اس اس کو جو ہے وہ آپ کیا کرتے ہیں آر وی پرائیم جو ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ویلیو پٹ کریں گے تھری کے اندر نو پٹ ٹو این تھری وہی گیٹ اب یہ کیا ہے سٹونینٹس یہ ہمارا پاس ہے آئی ایز ایکل ٹو یہ کیا ہے آئی ایز ایکل ٹو سگما وی ایز ایکل ٹو وان ٹو این ایم وی آر وی آر وی کی جگہ پہ میں اس ویلیو کو پٹ کرنے لگا ہوں آر پلاس آر وی پرائیم اور اس کا ڈاٹ جو ہے وہ کس کے ایکل آئے گا بی ون کے اس کا ہول سکیر اور یہ اس کا ہول سکیر آگیا آگے ہم مزید اس کو لکھیں تو یہ کیا لکھا جائے گا یہ سگما وی ایز ایکل ٹو وان ٹو این ایم وی اب میں اس کی ڈاٹ الادہ لے لیتا ہوں تو یہ آئے گا آر ڈاٹ بی ون پلس آر وی پرائیم ڈاٹ بی ون اس کا ہول سکیر اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے ہول سکیر کو اوپن کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس کے ہول سکیر کو اوپن کرنا ہے اوپن کریں تو سگما وی ایز ایکل ٹو وان ٹو این ایم وی یہ اے سکیر آر ڈاٹ بی ون اس کا سکیر پلس آر وی پرائیم ڈاٹ بی ون اس کا سکیر پلس ٹو اے بی یعنی کہ آر ڈاٹ بی ون آر وی پرائیم ڈاٹ بی ون یہ آ جائے گا ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس ریلیشن آگئی اور اس کو چلیں فیلالہ ہم جا ہے وہ کیا کہہ لیتے ہیں فائیو کہہ لیتے ہیں اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے مزید جو ہے وہ یہاں پہ سمپلیفائی کریں گے اب میں اگر اس کو سٹوڈنٹس کیا کروں سیپریٹلی جو ہے وہ لکھ لوں تو یہ سیپریٹلی جو ہے وہ کیسے لکھی جائے گی اب یہ ہمارے پاس آئی جو ہے وہ کس کے ایک گل آ گیا آئی مومنٹ آف ہنرشیہ جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کو لکھیں ایم وی آر ڈاٹ بی ون اس کا سکیر اچھا آر ڈاٹ بی ون جو ہے آر ڈاٹ بی ون یہ سٹوڈنٹس یہ بی کے ایکل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا سکیر کس کے ایکل ہوگا آر ڈاٹ بی ون جہاں پہ بھی ہوگا اس کا سکیر وہ بی سکیر کے ایکل ہوگا یہ کس کے ایکل ہے یہ بی سکیر کے ایکل ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو اگر ہم لکھنا چاہتے ہیں تو یہ ایم وی سگما آر ڈاٹ بی وی ایس ایکل ڈو وی ایس ایکل ڈو ون ٹو این ایم وی اور یہ ساتھ کیا آجے گا اس کے ساتھ یہ ویلیو آئے گی اور وہ بن جائے گی بی سکیر پلس سگما وی ایس ایکل ڈو ون ٹو این وی ایس ایکل ڈو ون ٹو این اور یہ کیا بنے گا ایم وی اور یہ ساتھ ہے آر وی پرائیم آر وی پرائیم ڈاٹ بی ون اس کا سکیر پھر پلس سگما یہ وی ایس ایکل ڈو ون ٹو این ایم وی میں ساتھ یہ ملٹیپلائے بھی کر رہا ہوں اور اس کو آر ڈاٹ بی کو میں نے کیا لکھنا ہے بی بی اے یہ بی لکھا جائے گا تو یہ بن جائے گا ٹو بی ٹو بی اور ساتھ یہ کیا آئے گا آر وی پرائیم ڈاٹ بی ون یہ ساتھ آجے گا ٹھیک ہے جی اچھا اب یہاں پہ جو ہے وہ سٹوڈنٹس اگر آپ نوٹ کریں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا آگیا یہ جو ویلیوز ہیں اب ہم جو ہے وہ اس کی ویلیوز کو جو ہے وہ ریپلیس کرتے ہیں اس کے اندر کیا ہے دس از ایکل ٹو یہ بی سکیر کومن آجے گا تو سگما وی از ایکل ٹو ون ٹو این ایم وی بن جائے گا ٹھیک ہے جی پلس پلس یہ کیا آگیا یہ ہمارے پاس سگما یہ اب یہ دیکھیں آر پرائم ہے آر پرائم جو ہے اس کو کس سے ریپیزنٹ کیا تھا ہم نے اسے آئی سی سے ریپیزنٹ کیا ہے یہ کس کے ایکل ہے یہاں پہ ہم نے اس کو کس سے ریپیزنٹ کیا ہے یہ والی یہ کوانٹی ہے اس کو ہم یوز کریں گے اور یہ کیا ہے ایم وی آر وی پرائم ڈاٹ بی ون سکیر اس کو ہم نے کیا کہا تھا یہ اس کو آئی سی کہا ہے پلس ٹھیک ہے جی اس کو ہم نے آئی سی کہا ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہے اس میں یہ دیکھیں جو کامن ہے انہیں باہر لکھ لیں یعنی کہ جن کے ساتھ وی نہیں ہے تو ٹو بی اس کو باہر لکھیں سگما آر از ایکل ٹو وان ٹو این ایم وی آر وی پرائیم یہ آئے گا اور اس کے ساتھ ڈاٹ آجے گی بی ون اس کے ساتھ ہمارے پاس ڈاٹ کیا آجے گی یہ بی ون آجے گی تو یہ کیا بنا یہ سٹوڈنٹس یہ آگیا بی سکیر یہ آپ کا جو ہے وہ ٹوٹل میس ہے یہ کیا ہے یہ ٹوٹل میس ہے جس کو آپ جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں ایم کہہ سکتے ہیں پلس آئی سی پلس یہ ٹو بی اچھا آپ یہاں پہ یہ دیکھیں سٹوڈنٹس یہ ایم وی پرائیم ہے یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس ایم وی یہ جو ہے وہ پرائیم ہے اور اس صورت میں ہمارے پاس یہ ایم وی ایم وی ایم وی پرائیم یہ کہاں سے پاس ہو رہا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ سنٹر میں سے پاس ہو رہا ہے یہ کہاں سے پاس ہو رہا ہے یہ ہمارے پاس سنٹر میں سے پاس ہو رہا ہے تو یہ جو ایم وی آر پرائیم ہے اس کو ساتھ یہاں پہ ہم منشن کر دیں گے کہ سگما r is equal to 1 to n m v r v یہ کس کے equal ہے یہ zero کے equal ہے کیوں کہ یہ جو ہمارے پاس ویکٹر ہے یہ سنٹر میں سے ہی پاس ہو جاتا ہے تو جو اس کے سنٹر میں سے ہی پاس ہو جائے اس کا جو moment of inertia وہ نہیں ہوگا تو یہ zero کے equal ہوگا تو اس طرح یہ ساری term جو ہے وہ کس کے equal آجے گی zero کے equal آجے گی تو یہ i پھر کس کے equal آگیا یہ ic plus b square m b square آگیا m b square اور یہی students ہم نے جو ہے وہ proof کرنا تھا اس کو جو ہے وہ theorem کو کیا کہتے ہیں اس theorem کو جو ہے وہ parallel axis جو ہے وہ theorem کہتے ہیں اس کو extend کیا جا سکتا ہے اگر آپ کا جو ہے وہ continuous mass ہو یہ تو ہم نے discrete mass کے لئے کیا continuous mass کے لئے جسٹ کیا ہوگی اس کے لئے جو ہے وہ ہم submission کی بجائے جو ہے وہ کیا use کریں گے integration کو جو ہے وہ use کریں گے اب ہم جو اس سے related students numerical ہے اس کو جو ہے وہ ہم سال کرتے ہیں اب students ہمارے پاس یہ problem number 9.10 ہے اور اس میں ہم parallel axis theorem کو apply کرنا جو ہے وہ سیکھیں گے تو use the parallel axis theorem to find the moment of inertia of a solid circular cylinder about a line on the surface of the cylinder and parallel to the axis of the cylinder سب سے پہلے تو ہمیں cylinder کا پتہ ہونا چاہیے اور اس نمیریکل کو کرنے سے پہلے اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے جس میں problem number میں نے اپلوڈ کیا ہے یہ جو ہے وہ ہمارے پاس problem number تھا جی 9.4 problem number 9.4 problem number 9.4 سے میں آگے continue کروں گا ٹھیک ہے وہاں پہ اس کے cylinder کے حوالے سے تفصیلا جو ہے وہ بات ہوئی اور اس کا ہم نے about the center جو ہے اس کا moment of inertia جو ہے وہ find بھی کیا ابھی اسی کو آپ پہلے جو ہے وہ دیکھو گے اس کے بعد وہ کام ابھی میں دوبارہ نہیں کروں گا میں صرف یہاں پہ parallel access theorem کی application کو جا ہے وہ discuss کروں گا ٹھیک ہے تو وہ جو moment of inertia ہے وہ ہم پہلے جو find کر کے آ چکے ہیں اس کو آپ نے اسی طرح ہی جو ہے وہ وہاں پہ ہی جا کے دیکھنا ہے اچھا اب یہ دیکھو یہ ہمارے پاس فرض کرے circular cylinder ہے تھوڑ اسی circular cylinder کے حوالے سے دوبارہ بات کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ circular cylinder ہے اور یہ فرض کریں اس کا جو ہے وہ کیا ہے center ہے یہاں سے ہم اس کا cross section کارڈ کے ایک علیدہ کر لیتے ہیں میں نے یہ کیا کیا اس کا cross section ایک کارڈ کے جو ہے وہ اس کو separate کر لیا یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے یہ circle ہے میں کیا consider کر لیتا ہوں کہ یہ basically کیا ہے میں نے اس کا cross section کارٹا اور اس کو جو ہے وہ یہاں پہ represent کر رہا ہوں اور اس کا یہ والا جو center ہے وہ یہاں پہ ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو moment of inertia ہے وہ ہم find کر کے آ چکے ہیں وہ کہتا ہے کہ اب آپ اس کی جو surface ہے نا اس کے along یہ line جو بنتی ہے ٹھیک ہے یا یہ line جو بنتی ہے دونوں میں سے جو بھی آپ کر لیں یعنی کہ پوری surface ہے پوری surface میں سے آپ line پاس کریں ٹھیک ہے جو اس کے center کے جو ہے وہ کیا ہوگی definitely parallel ہوگی ٹھیک تو ہمیں اب اس line کے about جو ہے وہ moment of inertia find کرنا ہے problem number 9.4 کے اندر ہم اس کے center کے حوالے سے moment of inertia جو ہے وہ find کر کے آ چکے ہیں ٹھیک ہے جی تو اب میں اس کا جو ہے وہ reference دے کے میں جو ہے وہ بات کر رہا ہوں 9.4 اچھا اس میں اس کا جو radius ہے یہ جو slender کا ہے یہ اے ہم consider کرتے ہیں اور فرض کریں یہ وہ point ہے جس میں سے جو آپ کا ہم نے جس کے about جو ہے وہ moment of inertia جو ہے وہ find کرنا ہے یہ point A ہے ٹھیک ہے یہ اس میں سے line پاس ہو رہی ہے یہ آپ کا جو ہے وہ center ہے یہ center میں سے line پاس ہو رہی ہے اور اس کے درمیان یہ جو distance ہے جو radius ہے وہ A ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب cross section ہم نے جو ہے وہ students سے اس کا consider کر لیا تو اب اس problem کو nine point four کو جو ہے وہ use کریں تو ہمارے پاس moment of inertia وہ کس کے equal تھا the moment of inertia the moment the moment of inertia of a solid circular cylinder of a solid circular cylinder about the axis of the cylinder is given by وہ students ہمارے پاس IC ہو جائے گا یعنی کہ جو axis یہ اس کا basically کیا کلاتا ہے axis کلاتا ہے جو کہ center ہے اب یہ problem number nine point four سے میں result جو ہے وہ لکھ رہا ہوں اور وہ کس کے equal ہے one by three ma square کے equal ہے one by three ma square ہے اس کو ہم میں جو ہے وہ کیا کہہ لیتا ہوں one کہہ لیتا ہوں ٹھیک ہے جی اب بائی پیرلل ایکسیز تھیورم بائی پیرلل ایکسیز تھیورم اب پیرلل ایکسیز تھیورم کو جو ہے وہ use کریں تو moment of inertia of the solid circular cylinder about the line یہ جو ہے وہ a point کے about جو ہے وہ ہم کہہ لیتے ہیں کہ اس a point میں سے line جو ہے وہ پاس ہو رہی ہے تو the moment of inertia the moment of inertia of the solid circular cylinder ٹھیک ہے about a line about a line a line on the surface passing through the point یہ point ہم نے a mention کیا a is given by اب ہم نے یہاں پہ سٹوڈنٹس کیا کرنا ہے پیرلل ایکسیز تھیورم کو use کرنا ہے اور وہ کیا ہے i is equal to ic plus m a square کیونکہ اس کے درمیان جو distance ہے وہ کیا ہے وہ a ہے اب ic کس کے equal ہے ic is one by three m a square plus m a square اب اس میں اس کو جاہے وہ سٹوڈنٹس آپ کیا کروگے یہ سٹوڈنٹس one by three نہیں ہے سوری یہ one by two ہے یہ کیا ہمارے پاس one by two ہے اچھا اب یہاں پہ m a square کو کامل لے لو تو one by two plus one into m a square two plus one کیا آئے گا three three by two m a square یہ ہمارے پاس moment of inertia آگیا یعنی کہ اس کے اندر ہم نے basically کس کو use کیا ہے parallel axis theorem کو use کیا ہے see کے about ہم پہلے find کر چکے ہیں جب یہ problem آئے گا تو definitely آپ کو وہ پہلے find کرنا ہوگا آپ reference وہاں پہ paper کے اندر reference نہیں دے سکتے کیونکہ میں نے تو اس کے اوپر جو ہے وہ پوری ایک ویڈیو بنائی تو ابھی میں وہاں سے reference دے رہا ہوں آپ nine point four problem کو اس کے اندر solve کروگے solve کرنے کے بعد center کا جو ہے وہ find کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے وہ parallel axis کو theorem کو use کریں گے کہ i is equal to ic plus m square اس کے اندر value کو put کروگے simplify کروگے تو آپ کے پاس answer آجے گا تو یہ تھا students ہمارے پاس parallel axis theorem اور اس سے related example تھی definitely آگے ہم نے بہت سارے ان سے related problems کو اور کوئی جو ہے وہ solve کرنا ہے next ویڈیو کے اندر ہم discuss کریں گے perpendicular axis theorem کو اپنا شاہ رکھیں اللہ حافظ